اپیسوڑ کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک گاؤں دکھا جاتا ہے جو ساتھ ایک جنگل کی پودھا میں بس آویا ہے اور وہاں پر کچھ سولڈرز جو ہوتے ہیں وہ منسٹرز پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور منسٹرز دکھا جاتا ہے ہمیں اور وہ منسٹرز ہیومنس پر گاؤں والہو پر سولڈر پر اندہ دھونے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیک سوارڈ ہوتی ہے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہیومنز کی سائٹس فائٹ کر رہی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہیومنز کو مار رہی ہوتی ہے اور مونسٹرس کی سائٹ کے سائٹ کر رہی ہوتی ہے اس لڑکی یہاں کے ایک دم لال ہوتی ہیں اور اس کی پوری بارڈی بھی اب لڈڈ ہوتا ہے اور یہ نا بہت کس ہو رہی ہوتا ہے لوگوں کو مارنے میں اور یہ دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے بوڑھے کس کو مار رہی ہے سولجرس پہ اٹیک کر رہی ہوتی ہے لڑکیوں پہ اٹیک کر رہی تو سب کو مار جاتے ہیں اور سولجرس پہ گولیاں بھی سلا رہی ہوتے ہیں پر اس پہ گولیوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے اور اسی طریقہ کر رہے ہیں وہاں پہ سارے جتنے بھی ہومنز ہوتے ہیں ان سب کو یہ مار دیتی ہے اور جب یہ مار کر ایک سائٹ کھڑی ہوتی ہے تو سارے مونسٹرس کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ سکاؤڈر مان رہے ہیں اور یہ ہی ان کو مارنے کے لئے اوڈر دے ہی ہوتی ہے اور پھر اسی سین کے ساتھ سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک سکول کا سین دکھا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں انٹریڈوچ کرا جاتا ہے ہماری اینیمی کی لیڈ کریکٹر سایا سے سایا پیکٹس کر رہی ہوتی ہے لانگ جم گیم کے لئے اپنے سکول کا ریکارڈ توڑنے کا جو ہے سکول کا ریکارڈ ہوتا ہے پر وہ ایک انچ سے رہ جاتی ہے وہاں پہ اس کی فرینڈ آتی ہے وہ بولتی ہے کہ اگر تم ایک انچ اور کلوز کر جاتی ہے تو تم مطلب سکول کا ریکارڈ توڑ دیتی اس کے آدھ اس کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں بیٹھ کے اور ایسی نورمل کنوریجیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو فرینڈ ہوتی ہے وہ سایا کو بولتی ہے کہ تم کتنا بھی کھانا کھالو تم پہ فیٹ نہیں چھڑتا ہے اس کا سیکرٹ کیا ہے ایسی نورمل باتیں گر رہے ہوتے ایک دوسرے میں جا رہا ہوتے ہیں تب ہی اوپر سے ایک فائٹر پلین جا رہا ہوتا ہے اور اس فائٹر پلین کو دیکھ کے سایا گھبرا جاتی ہے اور وہ بولتی ہے اتنا بڑا فائٹر پلین تو جس کی فرینڈ ہوتی ہے وہ بولتی ہے میری موم کہتے ہیں کہ اوک کنا ہوا صحیح جتنے بھی فائٹر پلین ہے وہ جاتے ہیں فائٹ کے لیے پکا کسی فائٹ کے لیے جا رہا ہوگا اور ہمیں جو یو ایسی سولڈرز ہیں ان کی ضرورت ہے اپنے دیش کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر مجھے ایسا نہیں لگتا ہے تو یہ نورمل باتیں گر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنا کھانا کھا جاتے ہیں تب ہی سایا کا جو برودر ہوتا ہے مطلب ریال برودر نہیں آئی ہے اس کا نام کائی ہے اس کو دکھا جاتا ہے یہ سایا کا آواز لگاتا ہے اور اس کو ہسپٹر لے جانا ہوتا ہے سایا کو تو اس کی فرینڈ بہت جالس ہوتی ہے بولتی کہ تمہارا بھائی نا بہت ہی پاپلر ہے اور پورے سکول میں مطلب ساری لڑکیں اس کے پیچھے پاگل ہیں اور کاسم ہے تمہاری جگہ اس کے ساتھ رائٹ پہ جاتا ہے اب ہمیں تھوڑا کائی کہہ رہے ہیں ہم بتا جاتا ہے کہ کائی کافی پاپلر لڑکیں ہیں پر یہ تھوڑا لڑاک ہوئے ہیں یہ ہمیں سے لڑائی ہیں وغیرہ کرتا رہتا ہے اور یہ پہلے بولی بول بھی کھیلتا تھا اور یہ مطلب ہیرو پلیئر تھا اور ساری لڑکیں اس کے پیچھے پاگل ہیں اور سایا کو یہ سب باتیں نہیں بتا ہے کیونکہ سایا ایک سال پہلے ان لوگوں کے گھر میں آئی ہے اور اس کی پہلے کی میموری اس سے کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اور یہ سایا کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے اور سایا اس کو بولتی بھی ہے کہ تم نے مطلب بولی بول کھیلنا چھوڑتے ہیں میں نے سنایا ایسا تم پہلے کھیلتی تھی کھیلتی تھے اور بھلی میں تمہارے ساتھ کتنے ٹائم سے رہی ہوں پر میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو یہ بولتا ہے کہ ہم فیملی ہیں آپ جیسے فادر گیتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں میرے پاسٹ گارے میں کچھ پتا ہے کی نہیں اور یہ اس کو بیچ کے رستے سے لے کے جاتا ہے اسپیٹل کیونکہ اس کو بیچ پسند ہوتا ہے تب یہاں سے سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک مطلب ایک طریقے سے آفیس جاگہ دکھا جاتا ہے وہاں پہ ایک سولجر ہوتا ہے ملیٹری سولجر اور وہ ایک پرسن ہوتا ہے جس کا نام ہے وان ارزانو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور انہوں نے دو اپنے کوئی لیب ریٹ چھو دی ہوتے ہیں اور انہوں کو بول رہا تھا کہ میرے لیب ریٹ کو تم دھونکے دو ورنہ جو تمہارے سپیریئرز ہیں وہ تمہیں اس کے لئے جمعیدار مانیں گے اور دھونڈو کہ میرے لیب ریٹ کہاں گئے ہیں اس کے لئے پھر سین سیفٹ ہوتا ہے پھر ہمیں سایا کو اسپیٹل میں دکھا جاتا ہے اور یہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوتی ہیں اور ڈاکٹرین سے پوچھتی ہے کہ سایا کیا تمہیں کچھ پاسٹ کا یاد آیا ہے تو یہ بولتی کہ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے اور پھر یہ سوچتی ہے کہ مجھے پاسٹ کا یاد ہی کیا کرنا ہے پھر یہ یہاں سے گھر جاری ہوتی ہے کیونکہ یہ کائی چلا گیا ہوتا اور اس نے بولا ہوتا ہے کہ میں بس سے جاؤں گی تو رستے میں جاتے ہوئے سے ایک آدمی میوزک پلی کرتا ہو ملتا ہے رستے میں تو یہ میوزک کی جیسے اس کو دھون کو سنتی ہے نا تو اس کو ایک دم سے کچھ میموری شرائک ہوتی ہیں اور پرانی چیزیں اس کو یاد آنے لگتی ہیں اس کو کچھ گھر دیکھنے لگتے ہیں بیلڈنگز دیکھنے لگتی ہیں اور ان سب بیلڈنگز کو دیکھتی ہے اور اس کو لگتا ہے جیسے کسی دروازے کے پاس جاری ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چاپ بھی ہے مطلب اس طریقے کے سین اس کو دکھائے دے رہے ہیں جو اس کے ساتھ پاس سے ریلیٹڈ ہے جو ہمیں آگے کے اپیسوڈز میں دکھائے جائیں گے اس کو ایک دروازہ دکھتا ہے اس کا جیسے لوگ کھولتی ہے دروازے کا کیس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ چلا پڑتی ہے کہ پلیز سٹوپ اور یہ بول گے نا اس آدمی کے ساتھ بھاگتی ہے پر یہ نیچے گر جاتی ہے اور سب لوگ اس کے طرف موڑ کے دیکھتے ہیں اور ہمیں پھر ایک اور پرسن کنٹرلوز کرا جاتا ہے جو کہ ہمیں پر میوزک پلے کر رہا ہوتا ہے اور اس کا نام میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اپیسوڈ میں کیونکہ آگے یہ اچھا لگیا گیا اس کا دیکھڑ اٹھتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور یہ پرسن اس کو دیکھتا ہے جاتے ہوئے تو آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے پھر ہمیں جو سایا ہے اس کے فادر اور مطلب ایک چھوٹے بھائی کو دکھا جاتا ہے اب یہ بھی اڈوپٹڈ سایا ہے ان کی اڈوپٹڈ بیٹی ہے اور یہ اس کا اڈوپٹڈ بھائی ہے مطلب اس کے فادر ہے ایک طریقے سے انہوں نے کافی سارے بچوں کو اڈوپٹ کیا ہوا ہے اب یہ کیوں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں سٹوری میں چلتے جاتے ہیں سایا کو دیکھ کے اس کے فادر بول کھلنا بند کر دیتا ہے اس کے بھائی کے ساتھ اور پھر یہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لئے تو تب ہی سایا سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دن کیسا گیا یہ سب نورمال باتیں کر رہتے ہیں تو سایا کو یاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو جوتے ہیں وہ سکول میں چھوڑ آئی ہے اور یہ سینہ میں دکھایا بھی تھا بیچ میں تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ اپنے فادر کو بولتے ہیں کہ تھوڑ در آپ رکھو اور میں جوتے لے کے اعراتی ہوں اور اپنے بھائی کو گلے لگاتی ہے چھوڑے کو اور بولتی ہے میرے بھی نہ کھانا مت کھانا اور میں بھی واپس آ رہی ہوں اب جیسے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے اور سادمی کا نام ڈیویڈ ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا جب سایا اپنے اسپورٹس کی پریکٹس کر رہتی اسکول میں تو یہی پرسن ڈیویڈ جو دروازے پہایا ہے یہ اس پہ نظر رکھ رہا تھا اپنی کار سے اس ٹیم پہ بھی اپیسوڈ کے شارٹنگ میں یہ بات میں نے آپ کو بتانا بھول گیا اب یہ بھی ڈیویڈ ریسٹورانٹ میں آتا ہے سایا کو گھوڑنے لگتا ہے تو سایا کے فادر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ایری بیٹی سے کچھ کام ہے تو یہ اس کے فادر کے سائد دیکھتر بولتا ہے کہ نہیں مجھے تم سے کام ہے اور اندر آ جاتا ہے اور سایا بولتا ہے کہ فادر کیا میں رکھوں تو وہ بولتا ہے کہ نہیں اور تم جاؤ اپنے سوچ وغیرے لے کر اور اس کے بیٹے کو بولتا ہے مطلب سایا کے فادر جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ تم اوپر کھیلنے جاؤ مجھے کچھ بات کرنی اور یہ جاتے ہوئے دیکھتی ہے کہ اس کے فادر سے کچھ بات کر رہتے پر زیادہ دھیان نہ دیکھے چلی جاتی ہے اور ہمیں ایک چیز دکھایا جاتی ہے کہ جو بندہ پیانو پلے کر رہا تھا جس کو دیکھ کے گر گئی تھی سایا وہ بھی ان کے ریشتورنٹ کے باہر ہی کھڑا ہے ہمیں باہر کھڑا وہ دکھایا جاتا ہے اب ڈیویڈ سایا کے فادر کو بولتا ہے کہ ایک سال ہو گیا سایا کو تمہارے ساتھ کیا تمہیں اس میں کوئی چینج لگا تو یہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی چینج نہیں لگا اور مجھے اگر کوئی چینج لگا بھی ہوتا تو میں تمہیں نہیں بتاتا وہ میری بیٹی ہے تو ڈیویڈ بولتا ہے کہ تمہاری ایکچول بیٹی مر چکی ہے اور وہ اس کو کچھ پیسے دیتا ہے جو اس کو اورگنیزیشن کی سائیڈ سے ملوں گے اور بولتا ہے کہ جو جو اس میں چینج آتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے رو تمہارا کام یہ ہی ہے اور یہ بولتا ہے ڈیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ ان پیسوں کو نہیں اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے ٹیفن بوکس کو اٹھاتے ہیں سائیہ کے فیادر اب ہمیں سائیہ کے سکول کا سینج دکھا جاتا ہے سائیہ اسکول میں پہنچ گئے اور وہ اسکول میں دیکھتے ہیں کہ اسکول کی بیلڈنگ بند تو یہ نا کود کے اندر گز جاتی ہے اسکول کے اور اندر میں دکھا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے ابھی بھی اسکول میں یہ چھپ چھپ آکے اس پیڑ کی سائیڈ چلتے ہیں جہاں پہ اسکول لگتا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوڑے ہوں گے جہاں پہ اٹھی تھی لنچ ٹائم میں تو اب ہمیں جیسے یہ اندر سکول میں گزتے ہیں اس پرسن کو پھر سے دکھا جاتا ہے جو میوزک پلے کر رہا تھا اور وہ سائیہ کو دیکھنے ایک نائف نکال لیتا ہے اور سائیہ کی طرف کو آتا ہے تو یہ سائیہ وہاں سے بھاگتی ہے تو اپنی ٹیچر سے ٹکر آ جاتی ہے پھر اس کے ٹیچر بولتے ہیں کیا ہوا تو اپنے ٹیچر کو سپیڈ گاس لے جاتا ہے ایک نارمل سین ہو تھا اپنے ٹیچر کو بولتے ہیں کہ وہ آدمی تھا اس کے ہاتھ میں نائف تھا پھر اس کے ٹیچر اس کی بات کو سیریشنی لیتے ہیں اور اس کی مجاک اڑانے لگتے ہیں اور اس کو ٹوچ دکھا کے چڑانے درانے لگتے ہیں کہ ہاں آپ بھوٹتا ہیں پھر تب ہی اس کے ٹیچر کی نا سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا ہے نا ملٹری آفیسر جو مائس کو ٹونڈ رہتے ہیں تو اس کے کوتتے ہیں نا ان کا ایک رڈار ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انہوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مائس ون کہاں پہ ہے تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو سایا کی فرینڈ ہے نا ان کے ریشنٹ پہ ہے اس کے فادر کو بولتے ہیں کہ سایا اپنے جوتے چھوڑ گی تھی اور جوتے میرے پاس ہیں تو سایا کے فادر اس کے بھائی کو فون کرتا ہے بولتے ہیں کہ تو سکول جا رہے کی اس کو لے کے آ گھر پر تو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اب سایا اندر گھشتی ہے اس مونسٹر کو دیکھ کے اب ہمیں اسکول کا سیند دکھا جاتا ہے مونسٹر دراجہ بند کرتا ہے پر یہ مونسٹر ناک ہال سے کھڑکی توڑ دیتا ہے اس کو مارنے آتا ہے اور تب ہی ہمیں اس آدمی کو بھی دکھا جاتا ہے جو چاکو لے کے سایا کے ساتھuna اور یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ چاکو پھینکتا ہے پر یہ چاکو اس سایا پہ نہیں پھینکتا ہے بلکہ اس مونسٹر پہ پھینکتا ہے اور ہمیں اس کے بھائی کو دکھا جاتا ہے سایا کہ وہ بھی سکول میں پہنچ گیا ہے اب اس مونسٹر کی آگھ فورڈ دی ہے اس آدمی نے جو مطلب سایا کو بچانی کو مطلب جو سایا کو مارنے آتا اور ہمیں دکھا جاتا ہے سائے اس مونسٹر سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے سائے کو بچا کے لے جاتا ہے مطلب ایکچول میں سائے کو بچا رہا تھا اور نہ کہ سائے کو انکسان بچا رہا ہوتا ہے تو سائے سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا تھا تو یہ بولتا ہے کہ اس کا نام کیریوپیٹرہ ہے مونسٹر کا اور یہ انسان کے خون پر جیتا ہے اور یہ اس کے بعد بول کے اپنا ہاتھ کٹتا ہے اور ہاتھ کٹ کے سائے کیور بڑھتا ہے سائے کو اپنا خون پلانی کو سس کرتا ہے پر سائے اسے دور بھاگتی ہے تو تب بھی وہاں پہ نا وہ مونسٹر آ جاتا ہے اور سائے اسے دور بھاگتی ہے تو یہ اپنے خون کو نا خود اپنے مطلب موہ میں پی لیتا ہے اور سائے کی طرف بھاگتا ہے سائے کو پکڑتا ہے اور سائے کو مطلب ایک طریقے سے kiss کرنے کی ثروف اور first kiss بھی ایس اپیسوڈ کا نا اپنا جو بلڈ ہوتا ہے سائے کو پلا دیتا ہے اور تب بھی وہاں پہ کائے بھی آ جاتا ہے جو سائے کا بھائی ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کائے کی سائے مطلب کائے کو دیکھنے کو سکرتا ہے تو کائے نیچے ہوتی ہے لیتی ہوئی اور اس کو بلڈ پلا رہا ہوتا ہے اور جو یہ ہوتا ہے پرسن یہ سائے کو بولتا ہے کہ سائے اب تمہارا wake up کرنے کا ٹائم آگیا ہے اب تمہیں fight کرنے ہوگی اور ہم سائے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جو گھاؤ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو چوٹ وڑ لگی ہوتا ہے اور اس کو نا وہی fight والا سین جو fight والا سین جو اپیسوڈ کے شارٹنگ میں تھا اور مطلب وہ دروازہ کھولنے والا سین جو دروازہ open کرنے کی کوسیزن کر رہی تھی دور جو جب یہ مجھک سنتی ہے وہ سب دور open کر دیتی ہے وہ سب چیزیں ایک ساتھ دکھائے دے رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو سائے ہوتی نا اس کی آنکھیں نا ایک دم بلکر red ہو جاتی ہے آئیس بلکر red dark red ہو جاتی ہے اور اس کو بھی کسی ڈائیلوگ کے ساتھ ہمارا فرسٹ اپیسوڈ تو گائز یہ آدمی کون ہے سائے کو بلڈ پلائے سائے کا بلڈ پی نگات گھاؤ کیوں بھر گئے ہیں ملکہ اس کیا پاوار ہے اور یہ مانسٹر سائے کے پیچھے کیوں پڑھ رہا ہے سائے کو یہ میرے جو آگے رہا ہے سب کیوں دیکھ رہی ہیں یہ سب ہمیں آگے کے اپیسوڈ میں پتا چلے گا تو اگر اب وہ سب جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب تو پکا ہی کر دیں ایسی اور ویڈیوز کے لئے باقی دیکھتے رہے ہیں ایسی اور ایکسپلینیشن کے لئے thank you so much